رحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام سپورٹ ساؤنڈ اپ کے ساتھ عبید تاہر اور تقنیقی معاون محمد عزبادی حاضر خدمت ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں آئی پیل کا کالی فائی ٹو اس وقت جاری ہے شارجہ میں جہاں دلے کیپٹلز کا مقابلہ ہے کالکارٹا نائٹ رائیڈر سے اور کالکارٹا ایک سو چھتیس رنز کے ٹارگٹ میں بہت ہی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور کوئی بھی کھلاڑی بھی تک ان کا آؤٹ نہیں ہوا ہے دسوں آور جاری ہے سیونٹی فور رنز بن چکے ہیں یعنی کہ صرف سکس سے ٹو رنز اور چاہیے اور بہت ہی زبردست انداز میں بیٹنگ کر رہے ہیں دونوں اپنرز اور لگتا یوں ہے کہ جیسے جیسے آورز آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے دلی سے میچ دور ہوتا جا رہا ہے اس میچ پر تفسرہ اور اس کا تذکرہ اور بھی جاری رہے گا آگے لیکن آتے ہیں واپس دوہا میں جہاں پر کہ امیر کپ فائنل کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں از تمامہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کو میڈیا کے لیے کھولا گیا دکھایا گیا کہ کتنا یہ خوبصورت اور زبردست اسٹیڈیم ہے یہ جو پورے طور پر تیار ہے افتتاح کے لیے اور امیر کپ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے فائنل کی میزوانی کے لیے جو کہ جمعہ بائیس اکتوبر کو کھیلا جانا ہے اور دونوں ہی ٹیمیں جو کہ اس فائنل میں حصہ لے رہی ہیں اور آمنے سامنے ہوں گی ان کی بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور یہ ٹیمیں ہیں اریان اور اسد اور جو لوگ بھی اس میچ کو دیکھنے کے لیے اپنی ٹکٹ لے چکے ہیں اپنی سیٹ بک کر چکے ہیں ان کو بتاتا چلوں کیا وہ صبح دس بجے سے لے کر کے رات کو گیارہ بجے تک اپنا اپنا فین کارڈ جا کر کے لے سکتے ہیں اس سے پہلے یہ ٹائمنگ سات سے گیارہ تک ہوتی تھی لیکن اب دس بجے صبح سے لے کر کے رات کو گیارہ بجے تک فین آئی ڈی آپ وہاں سے لے سکیں گے اگر آپ اس سے پہلے آپ کو اس کا میسج آئے گا آپ ٹکٹ لیں گے پہلے ٹکٹ بک کریں گے پھر کنفرمیشن کا میسج آئے گا اس کے بعد ایک اور میسج آئے گا اور پھر آپ جا کر کے فین آئی ڈی لیں گے اور فین آئی ڈی کے بغیر آپ کی انٹری ممکن نہیں ہو سکے گی نہ تو امیر کپ کے فائنل میں اور نہ ہی اس کے بعد ہونے والے عرب کپ کے میچز میں اور بات کریں گے عرب کپ فیفا ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی جس کے سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم بہت بڑی ٹیم تیار کر دی گئی ہے اور اس نے ایکسرسائز بھی شروع کر دی ہے اور اس کو نام دیا گیا ہے ایکسرسائز آف عرب کپ شیلڈ فیفا ٹوینٹی ٹوینٹی ون اور اس میں قطر کے وزارت دفاع وزارت داخلہ اور دیگر کچھ دوست ملکوں کے حلکاران بھی شامل ہیں فیفا ورلڈ کپ کیا دو سال بعد ہوگا یا چار سال کے بعد ہی ہوتا رہے گا حالکہ موجودہ جو فیفا کے صدریں جانے ان فین چینیوں ان کا اور ان کی ٹیم کے کافی سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دو سال میں بھی اگر ورلڈ کپ کروائے جائے تو اس سے اس کی پوزیشن میں اور اس کے قدر و منزلت میں اور اس کے ساتھ دلچسپی اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگرچہ بہت زیادہ مخالفت بھی ہو رہی ہے اس خیال کی البتہ اس سلسلے میں سٹڈی ہو رہی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اڑتالیس ٹیم میں شریک ہوں گی اور دوہزار چھبیس سے جو شروع ہوگا ورلڈ کپ یا دوہزار چھبیس میں جو ورلڈ کپ ہونا ہے وہ دو سال کے والا ہوگا لیکن ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا ہے یہ فائنل نہیں ہے کیونکہ زبدس مخالفت ہے اس خیال کی بالخصوص یورپ کی جانب سے ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی کے لیے جو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے لیے جو کالی فائرز ہو رہے ہیں دنیا بھر میں اس میں یورپ میں ہونے والے میچز میں قطر کو آئیلینڈ کے ہاتھوں چار گولوں کی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے قطر محض تجربہ حاصل کرنے کے لیے کھیل رہا ہے یورپین کالی فائرز اور فورٹ زیرو سے اسے شکست ہوئی ہے دیگر ملکوں میں پورتگال نے لکزمبر کو ہرایا ہے پائیپ زیرو سے اور سربیہ نے شکست دیا ازربائیجان کو ایک کے مقابلے تین گول سے بوزنیا اور یوکرین کے ترمیان ایک کی گول سے محش رہا ہے برابر جورجیا نے کرسوف ایک کے مقابلے دو گول سے ہرایا ہے سویڈن نے یونان کو دو سیفر سے اور سکوٹلین نے فارو آئیلینڈ کو ہرایا ہے وان زیرو سے جبکہ سویزلینڈ نے لیتوانیا کو فورٹ زیرو سے شکست دی ہے جبکہ پولین نے البانیا کو وان زیرو سے ہرایا ہے اور یورپ سے جرمنی اور ڈینمارک کی ٹیم میں کالیفائی کر چکی ہیں قطر ورلڈ کیپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے لیے اور قطر میں آخر کے کھیلنے کے لیے پوری دنیا میں ٹیموں کے درمیان ملکوں کے درمیان میچز کھیلے جا رہے ہیں کالیفائنگ راؤنڈ کا فائنل مرحلہ تقریبا آ چکا ہے اور یورپ کے علاوہ یہی اسی طرح کے میچز ہو رہے ہیں ایشیا میں بھی اور جنوبی امریکہ یا لیٹسن امریکہ میں بھی اور یہاں ایشیا کی بات کریں تو امان نے ویترام کے خلاف کے مقابلے تین گول سے کامیابی حاصل کی ہے لبنان نے سیریہ کو دو کے مقابلے تین گول سے ہرایا ہے یو ای اور عراق کے درمیان دو دو گول سے میچ برابر رہا ہے جبکہ چین نے سعودی چین کو شکست ہوئی ہے سعودی عرب کے ہاتھوں دو کے مقابلے تین گول سے اور اس طرح سے سعودی ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے قطر آنے کی اپنی پوزیشن کو پکا کرنے میں فرحال گروپ ایک کی بات کریں تو ایران ٹاپ پر ہے دس پوائنٹس کے ساتھ اور جنوبی کوریا ایٹ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ گروپ بی میں سعودی عرب ٹاپ پر ہے بارہ پوائنٹس کے ساتھ اور آسٹریلیا کی ٹیم دوسرے نمبر پر ہے نائن پوائنٹس کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کون کونزی ٹیمیں آگے بڑھ نہیں ہیں اور ڈائریکٹ خطر کیلئے کالیفائی کر رہی ہیں افریقہ کی بات کریں تو افریقان میں کانٹینٹ میں بھی میچز جاری ہیں اور یہاں پر جو مقابلے ہوئے ہیں ان کے حال احوال کچھ ہیوں رہے کہ کل زمواوے کو شکست ہوئی ہے گھانا کے ہاتھوں ون زیرو سے سینگال نے ہرایا نمیبیا کو ایک کے مقابلے تین گول سے جنوبی افریقہ نے ایتوبیا کو ون زیرو سے اور الجیریا یا الجزائر نے نیجر کو فورٹ زیرو سے ہرایا ہے جبکہ ٹوگو نے کونگو کو ایک کے مقابلے دو گول سے شکست دی ہے اور مراک کو یا المغرب یا مراکش نے ہرایا ہے گینیا کو ایک کے مقابلے چار گول سے اور آتے ہیں آن قطر واپس اور ذکر کریں گے ہم گھڑ دوڑ کا جو لوگ گھڑوں کو دوڑتا اڑتا دیکھنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں گھڑ سوالی کے مقابلوں کو ان کے لیے یہ اطلاع ہے کہ یہاں جو ریان ریسکورس ہے وہاں پر آج سے آج بدھ سے مقابلے شروع ہو چکے ہیں اور ٹوینٹی وان ٹوینٹی ٹو سیزن کا آغاز ہو چکا ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں گھڑوں کو دوڑتے ہوئے تو پھر ضرور تشریف لے جائے گا ہر ویکنڈ پہ اب یہ مقابلے ہوتے رہیں گے پیراکی تیراکی یا سویمنگ کی قطری فیڈریشن کے سربرا جناب خلیل الجابر نے کہا ہے کہ قطر پورے طور پر تیار ہے ورلڈ کپ کے راؤنڈ کی میزبانی کے لیے جو کہ لگاتار دسویں مرتبہ یہاں پر ہو رہا ہے اس سے پہلے دوہزار گیارہ میں یہ پہلا جو اس کا ایڈیشن ہوا تھا یہاں پر اور اس کے بعد سے سلسلہ جاری ہے اور اس سال انتظار یہ ہے کہ ایک سو سولہ سوئیمیرز آئیں گے اس چیمپینشپ میں دنیا کے مختلف پچیس ملکوں سے بات ہے والی بال کی اور کلب ایشین چیمپینشپ میں جو مقابلے ہو رہے ہیں جناب ان میں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کلب ایشین چیمپینشپ کا گیارہو ایڈیشن ہے اور یہاں پر قطر کی نمائندی کر رہا ہے الاربی کلب جس نے کہ تین سپر سے ازباکستان کے اجمک نامی کلب کو شکست دے دی ہے اور شکست دے کر کے سیمے فائنل کے لیے کالی فائی کر لیا ہے گروپ بی کا یہ میچ تھا جو کہ تھائیلینڈ کی شہر ناخن میں ہو رہا ہے اور یہ چیمپینشپ اس شہر میں جاری ہے پندرہ اکتوبر تک اور ٹوٹل ایشیا کے دس والی بال کلب اس میں شامل ہیں جن کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اب چلتے ہیں آئی پیل کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کالی فائیر ٹو میں جو کہ اس وقت دلے کیپیٹلز اور کالکتہ نائی ٹائٹس کے درمیان جاری ہے اور کالکتہ کی پوزیشن انتہائی مضبوط نظر آ رہی ہے ایٹی ایٹ رنز ایٹی نائن رنز ہو چکے ہیں بارویں آور کا کھیل جاری ہے اور ابھی تک کوئی بھی کھلاڑی اس کا اوٹ نہیں ہوا ہے یعنی کہ صرف اب فورٹیز میں آ گیا ہے کالکتہ ان رنز کے پیچھے جو کہ اس کو جیتنے کے لیے چاہیے فورٹیزیون رنز فورٹیزکس رنز چاہیے اور پوریک پوری وکٹس ہاتھ میں اچھے خاصی بالز باقی ہیں اب بالز زیادہ ہیں رنز کم ہیں وکٹیں پوری ہاتھ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت قریب پہنچ چکا ہے کالکتہ آئی پیل ٹوینٹی ون کا فائنل کھیلنے کے جہاں اس کا مقابلہ چینائی سے ہوگا یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جب نوے رن بن چکے ہیں کالکتہ کے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے اور تھوڑے ہی سے رن اس کو چاہیے لیکن کرکٹ ہے اگر کچھ ایسا ہو گیا کہ کور میں ہی چار پانچ وکٹیں گر گئیں تو میچ کا نتیجہ بدل بھی سکتا ہے آئی پیل کے فورن بعد سترہ تاریخ سے وولڈ کیپ شروع ہو جائے گا ٹی ٹوینٹی وولڈ کیپ اور اس کے میچز کا حال عوال کچھ تو آپ نے ابھی سنا ہمارے نیوز بلیٹن میں اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں اس وولڈ کیپ کے مطالق یہ بھی ہیں کہ بھارت نے بی سی سی آئی نے بھارت کے رکل کنٹرول بولڈ نے اعلان کیا ہے کہ شرد اور تھا کو ریپلیس کریں گے اکشر پٹیل کو بھارت کے ٹی ٹوینٹی وولڈ کیپ اسکارٹ میں اس کے علاوہ آٹھ ایسے اور پلیئر ہیں جو کہ ٹیم کے ساتھ دبائی میں رہیں گے اور وہ کام آئیں گے اور تیاریوں میں ساتھ نبھائیں گے یعنی کہ نیٹ پریکٹس کروائیں گے اور یہ ہیں عویش خان عمران ملک عمران ملک آپ جانتے ہیں کشمیر سنگ کا تعلق ہے 153 کی سپیڈ سے انہوں نے ایک بال پھینکی تھی اپنے ایک میچ میں سنرائزز کی طرف سے کھیلتے ہوئے اور وہ اب تک یو ای میں کسی بھی بھارتی بلے باز کی جانب سے بھارتی بولر کی جانب سے سب سے تیز رفتار بال تھی اس کے علاوہ جو ٹاپ وکیٹ ٹیکر ہیں ہرشل پٹیل ان کا نام بھی ہے لکمان میری والا ونگٹش ایر جو کس وقت گریز پر ہیں کولکتا کو شاندہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں کرن شرما شہباز احمد اور گو تھم یہ تمام کے تمام آٹھ پلئیر بھی شامل ہوں گے ٹیم کے ساتھ تو نہیں یعنی کہ پلائنگ لیون میں تو نہیں اسکوائر میں تو نہیں لیکن ٹیم کی مدد کے لیے ضرور موجود ہوں گے اور نیٹ میں پریپریشنز میں ان کا ساتھ دیں گے اور کرکٹ کی دنیا سے ایک اور زبرہ سی خبر آئیلینڈ کی سولہ سال کی کھلالی امی ہنٹر نے ریکارڈ بنا دیا ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ ینگسٹ ینگسٹ سنچورین بن گئی ہیں جی ہاں سنا اگر ہے آپ نے پہلے تو پھر سے سن لیجئے ایک سو اکیس نان انہوں نے بنایا تھے زموابے کے خلاف سولہ سال کی عمر میں اور ریکارڈ کر لیا ہے اپنے نام بھالت کی مدھالی راج نے خواتین کا ریکارڈ رکھا تھا اپنے نام کافی لمبے عرصے تک انیس سو نینیانوے میں انہوں نے سولہ سال اور دو سو پانچ دنوں کی عمر میں بنائی تھی وہ سنچوری لیکن اب یہ ریکارڈ آج چکا ہے آئیلینڈ کی امی ہنٹر کے نام اور چلتے چلتے اب چلتے ہم ٹینس کی دنیا میں ایٹی پی والٹور ون تھاؤزن سیریز انڈیانا وائلز جو کہ امریکہ میں آپ جانتے ہیں وہاں پر جو مقابلے ہونے تھرڈ راؤنڈ کے ان میں آج ہونے والے میچز میں جرمنی کے زیوریو نے اپنا مقابلہ جیتا ہے یوکے کے انڈی مورائے کے خلاف اپسٹ شکست دیئے ان کو اس کے علاوہ فرانس کے گائل مولن فلس نے بھی اپنا میچ جیتا ہے ساؤت افرقہ کے کیون ایڈلوسن کے خلاف سید سیٹس میں اور اچلی کے فیبیو کو شکست دی ہے سیکنڈ سیڈیڈ گریس کے سیفینوس نے ایک کے مقابلے دو سیٹس ہے جبکہ آسٹریلیا کے مینور نے اپنا میچ جیتا ہے اور انہوں نے اپسٹ شکست دی ہے چلی کے گیرن کو سیڈے سیٹس میں اور آج مزید بھی میچز کھیلے جانے ہیں اس کے بعد اب جو میچز آج جو باقی ہیں جو کھیلے جانے ہیں وہ سارے کے سارے فورت راؤنڈ کے میچز ہیں کل بھی فورت راؤنڈ کے دو میچ ہیں اچلی کے شہر نیپولی میں اچی بی چیلنجز سیریز اور یہاں پر سیکنڈ راؤنڈ کے مقابلوں میں اچلی کے کھو بولی نے اپنا مقابلہ جیتا ہے نیدرلینڈز کے ٹیلون نے بھی بازی ماری ہے فرانس کے مینور نے بھی اپنا میچ جیتا ہے اور اچلی کے لارنزو بھی اپنا میچ جیت کر تیسے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں اور انڈیانا ویلز امریکہ میں خواتین کا جو زمراہ ہے خواتین کے سنگلز کے لیے جو میچز ہونے چوتھے راؤنڈ میں ہونے والے مقابلوں میں آج بیلاروس کی وکٹوریا زیننگکا نے فتح حاصل کی ہے اپنی ہموطن سیسن آویچ کے خلاف اسپین کی گیبرٹ نے اپنا میچ جیتا ہے چیک ریپبلک کی بیربورا کے خلاف اور ان کو اپسٹ شکست دی ہے کیونکہ وہ اس ٹورنمنٹ میں تھرڈ سیڈی تھی آسٹریلیا کی ایلہ اپنا میچ ہار گئی ہیں جرمنی کی کربر کے ہاتھوں جبکہ سنیا کے اینٹ کون تیوی نے بھی اپنا مقابلہ جیت لیا ہے برازیل کے مائے کے خلاف جبکہ ٹونس کی انس جیبر نے بھی اپنا میچ جیتا ہے رشیہ کی اینہ کھلن سے کھایا کے خلاف اور انس جیبر پہلی بار دنیا کی بہترین دس پریئرز میں جگہ بنانے میں بھی کامیاب ہو چکی ہیں اور وہ یہاں تک پہنچنے والی پہلی عرب خاتون پلئیر ہیں ٹینس کی دنیا کی اسے کے ساتھ پروگرام سپورٹس آنڈ اپ کا آج کا حلقہ بھی تمام ہوتا ہے اپنے میزوانوں بے طاہر اور تقنیقی معابل محمد الزبادی کو دیجئے اجازت اپنا خیال لکھی گا ایکسرسائز کرتے رہیے کم از کم جاغنگ تو کیجئے کیونکہ فٹ رہیں گے تو ہی ہٹ رہیں گے